اسلام علیکم فرینڈز آج میں آپ کے ساتھ ٹی پارٹی کی کچھ ڈپس اور آئیڈیاز شیئر کروں گی کہ کس طرح سے آپ اپنی ٹی پارٹی کو سپیشل بنا سکتے ہیں اور کس طرح سے کم وقت میں آپ اس کو اچھے طریقے سے منیج کر سکتے ہیں کہ آپ بھی فریش نظر آئیں اور اپنے گیسٹ کو بہت اچھا سا ٹائم دے سکے تو ویڈیو جو ہے وہ بہت زیادہ ہیوسفل ہونے والی ہے ویڈیو میں لاش تک میرے ساتھ رہی گا جو چینل پہ نیو ہے وہ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پریس کریں اس سے آنے والی میری ہر ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے گا ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائیکن شیئر ضرور کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائی گا آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پہ میں چکن کے حوالے سے کچھ باتیں شیئر کروں گے اگر آپ چکن سے ریلیٹڈ اپنی ٹی پارٹی میں چیزیں رکھنا چاہتے ہیں تو اس کو دو دن پہلے ہی منیج کر لیں اس سے آپ کا ٹائم بہت زیادہ سیف ہو جائے گا یہاں پہ میں نے چکن سینڈوچ بنانے سے جس کے لیے میں نے چکن بوائل کر لیا اور پیزا کے لیے میں نے چکن تکہ بنا کے اس طرح سے رکھ لیا تھا میں آپ سے یہ ٹپ پہ شیئر کروں گے اگر آپ چکن تکہ بنا کے رکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو کس طرح سے رکھیں جب یہ اچھی طرح سے ٹھنڈا ہو جائے گا تو آپ کسی زیپ بیک میں ڈالیں بن جائے کہ آپ کسی باکس میں ڈالیں اس طرح سے کھلنے میں جو ہے بہت زیادہ ٹائم لگتا ہے اور جو اس کی شیپ ہے آپ نے کیوبز میں کیا ہوتا ہے وہ بھی خراب ہو جاتی ہے زیپ بیک میں کھلا کھلا آتا ہے آپ کسی ٹری میں اس طرح سے رکھ دیں جب فریز ہو جائے تو آپ ٹریڈ نکال دیں اور زیپ بیک کو سیدھا رکھ دیں اس طرح جس دن آپ نے اس کو یوز کرنا ہوگا تو یہ پندرہ سے بیس منٹ لگیں گے یہ جو ہے سیپرٹ ہو جائے گا اور جس شیپ میں آپ نے اس کو رکھا ہوگا اسی میں ویسے کا ویسا ہی رہے گا یہ میں نے خیزہ کے لیے بنایا تھا اس لیے میں نے اس کو سٹریٹ اسی طرح سے زیپ بیک میں ڈال دیا تھا اور فریز کر لیا تھا ٹی پارٹی میں چیزیں تو آپ اپنی چوائس کی بنائیں گے میں صرف آپ کے ساتھ آئیڈیا شیئر کر رہی ہوں کہ آپ کس طرح سے اپنے ٹائم کو سیف کر سکتے ہیں تو میں نے ایک سموسے کی ڈش منائی تھی تو سموسے جو تھے وہ میں نے منڈے والے دن ہی ریڈی کر لیا تھے اس طرح سے اس کی کمپلیٹ ریسپی ہے کہ میں نے اس کے مکسٹر میں کیا کیا ڈالا تھا وہ کٹس لنچ باکس ریسپی میں میں نے اپنی دیا تھا اس ویڈیو میں تو آپ میری پریویس ویڈیو دیکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے میں نے جو ہے سموسے تیار کر کے اس طرح کی شاپنگ بیکس کی لیئر لگا کے ایک باکس میں رکھ دیا تھا آپ چاہیں تو زیپ بیک میں بھی رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ میرا کام ایک تیار ہو گیا تھا کہ میں نے بس جس نکالنا ہے اس دن اور اس کو فرائے کر لینا یعنی ون ویک بیفور ہی میں نے اس کو ریڈی کر لیا تھا پاستہ کے لیے چکن کاٹ کے میں نے اس طرح سے سیپرٹ رکھ لیا تھا اس کو میں نے ریڈی نہیں کیا تھا اور ویڈیو میں نے سیٹرڈے کو سب کٹنگ کر کے رکھ لی تھی کہ سنڈے کو میں یوز کر لوں گی کیک بھی میں نے سیٹرڈے نائٹ کو بیک کر لیا تھا پھر اس کو میں نے فریچ میں رکھ دیا تھا کہ اچھا سا تھنڈا ہوتے گا تو میں صبح میں اس کی فروسٹنگ کر لوں گی سنڈے مارننگ کو میں نے سات بجے جو تھا پاستہ بوائل کر کے ایک سائٹ پر رکھ لیا تھا سٹین کر کے ٹھڑے پانے سے نتار کے اس کے اوپر سے آئل ڈال دیا تھا تو یہ مجھے پتا تھا کہ بات میں گرم ہو جائے گا ایک ٹائم سیو ہو جائے گا اس میں ٹائم لگتا ہے تو میں نے اس کو بوائل کر کے سیپرٹ رکھ لیا تھا آپ کو سپیس بھی چاہی ہوتی چولے پہ تو اس لیے اس وجہ سے بھی میں نے اس کو صبح میں بوائل کر لیا تھا اس کے بعد میں نے اپنے کیک کی فروسٹرنگ کی گناش بنائی چاکلیٹ اس کے اوپر ڈالا پھر ایک دم سے مجھے آئیٹیا ہے کہ میں اس کو اچھا سا ڈیکوریٹ کر لیتی ہوں کٹنگ کر لیتی ہوں تو زیادہ اچھا لگے گا تو پھر میں نے اس کے سلائسیز کر کے ڈیفرنٹ جو ہے اس کے اوپر برنٹی سپرینکلز چاکلیٹ چیپ اور کوکٹل میں نے اس کے اوپر لگایا تھا تو اس طرح سے اگر آپ ٹی پارٹی میں چیزیں تو اپنی مرضی کی بنا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ٹائم آپ کو پتا ہو کے ہم نے کسی کو انوائٹ کیا ہے کہ ہم اچھی سی ٹی پارٹی کریں تو آپ اس کو ایک دو دن پہلے اس طرح سے چیزیں بنا سکتے ہیں اگر آپ اکیلے ہوں کام کرنے والے تو آپ کے لیے بہت اچھا ہو جاتا ہے ایک آپ اس دن تھکے ہوئے نہیں لگتے اور آپ کے گیسٹ بھی خوش ہو جاتے ہیں کہ آپ نے ان کو بھی ٹائم دیا اور چیزیں بھی اچھی اچھی بن جاتی ہیں اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگے تو مجھے کمنٹ سیکنٹ میں ضرور بتائے گا کہ آپ کو میرے آئیڈیاز کس طرح کے لگے ہیں یہ دیکھیں کیک کی لک بہت اچھی لگی تھی مجھے ایسا لگ رہا تھا تو یہ ٹیبل کو چارچاند اسی نے لگائے ہیں اب میں نے جو ہے پاسٹا پرپریشن سٹارٹ کر دیا ادھر چکن جو تھا وہ ریڈی ہو رہا تھا دوسری طرف میں میں نے سوپ جو ایک سٹاک الگ کیوی تھی اور چکن بوائل کر کے فریچ میں رکھا ہوتا وہ ڈالا ویجیٹیبلز کٹی میں تھی کتنا ایسی ہو گیا بس وہ کٹنا تھا وہ اپنی ایک سائٹ پر تیار ہو رہا تھا دوسری سائٹ پر میں نے پاسٹا ریڈی کر لیا تھا تو پاسٹا میں میں نے باربی کیو بیک پولر کا باربی کیو میں نے بنایا تھا جس میں کہ ویجیٹیبلز میں نے خود سے اٹ کی تھی اس میں ویجیٹیبلز نہیں لکھا ہوتا لیکن مجھے اچھی لگتی ہیں اس لیے میں ڈال دیتی ہوں اور اس کے بعد میدہ پانی اور اس کا جو مسالہ انسائیڈ ہوتا ہے وہ ڈالا تھا اب اس میں وہ گرم ہو چکا ہے تو اب ہم جب پاسٹا اس میں ایٹ کریں گے تو میٹیریل خود بہت پاسٹا کو گرم کر دے گا اس لیے یہ ٹینشن نہیں ہے کہ پاسٹا میں نے صبح کا بوائل کیا تھا تو تھنڈا ہے تو پاسٹا بہت اچھے سے گرم ہو چکا تھا میں نے ڈھائی بجے کے قریب اس کو یہ کام کیا تھا یہاں پہ میں نے پیزا کی ڈو گون دی تھی پیزا بنانا تھا میں نے تو بہت اچھے سے رائز ہوئی تھی بہت فلفی اس ڈو سے میں نے تین پیزا سلارچ تیار کی تھے پہلے دو کو میں نے سوچا تھا کہ دو بنیں گے لیکن ما شاء اللہ بہت اچھے تیار ہو گئے تھے تو یہ روم تھا جتنی سپیس تھی میں نے اس ساپ سے کور کیا ٹیبل مجھے جگہ کم لگ رہی تھی تو میں نے سائٹ پہ دو چیئرز رکھ کے بچوں کا بورڈ رکھا تھا اور اس کے اوپر میں نے میٹ پیچھا دیا اور اس پہ میں نے برطن رکھ دیا کہ سینٹر ٹیبل پہ صرف چیزیں آ جنگی یہاں پہ فش فرائے ہو رہی تھی اور سموزے اور بیک ہو گیا ہے ہمارا پیزا جو کہ بہت ہی مزے کا اور بہت یمی بنا تھا تو بہت اچھی ہماری ٹی پارٹی ہوئی تھی بہت اچھی سب چیزیں بنی تھی سب کو بہت اچھی لگیں سب چیزوں کی دو دو ٹریز ہیں آلو چنے ہیں فنگر فش ہے سوپ ہے کوک ہے تو بہت اچھی یہ ٹی پارٹی آرینج ہوئی تھی آپ کو آج کی آئیڈیاز اچھے لگیں تو کمنٹ چکے میں ضرور بتائے گا پھر ملوں گی نیکس اچھی آئیڈیاز کے ساتھ اللہ حافظ